ہلو فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل دی سینیمیٹک فیور آج ہم بات کریں گے دو جار سولہ میں آئی ہالی ووڈ مووی دی لیڈ بلومر کے بارے میں مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پیٹر نام کا ایک وقتی جو کی ایک سکس تھرپیسٹ ہوتا ہے جس کی ایس ستائیس سال ہوتی ہے یہاں ان لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو سکس کرنے کی ہمیشہ چل مچی رہتی ہے پیٹر کا اپوائنٹمنٹ آج بھی ایک بہت ہی ہوت لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جس کی وہ تھرپیس رو کرنے والا تھا لیکن یہاں لڑکی خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہے اور پیٹر سے کہتی ہے کیا تم میرے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہو گے لڑکی کی بات سن کر پیٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہاں لڑکی کو اپنے دورہ ایک لکھی گئی بک پڑھنے کو دیتا ہے جس میں اس نے لکھا تھا ہم کیسے اپنی فیلنگز کو کنٹرول کر کر جندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں پیٹر یہاں پر سیکس کے پوری طرح خلاف ہوتا ہے اور وہاں یا دعویٰ کرتا ہے بھی جندگی میں سیکس نہیں کیا کیونکہ اس کا یہ ماننا رہتا ہے کہ سیکس کے کارن لوگ جندگی میں گول اچیو نہیں کر پاتے ہیں سیکس کے بینا بھی لوگ اپنی جندگی میں خوش رہ سکتے ہیں تبھی پیٹر اپنے گھر کو آتا ہے اور یہاں پر اس کے دو دوست اس سے ملنے آتے ہیں ایک کا نام رچ اور دوسرے کا نام لیوک ہوتا ہے لیکن رچ اور لیوک پیٹر کی طرح نہیں ہوتے ہیں یہ دونوں سیکس کرنے کے لیے ہمیشہ اتاولے رہتے ہیں پیٹر اپنے دوستوں سے کہتا ہے وہاں باہر جا رہا ہے کیونکہ اس کی دوست مشل نے اسے آج دینر کے لیے انوائٹ کیا ہے پیٹر کی باتوں سے یہاں پتا چلتا ہے کہ وہاں مشل کو اندر ہی اندر کافی پسند کرتا ہوتا ہے پیٹر مشل کے گھر جاتا ہے اور وہاں مشل کے بائفرن چارلی سے ملتا ہے جسے ہمیشہ اپنے کام کی فکر رہتی ہے اور پھر پیٹر مشل سے ملتا ہے اور پھر ساری ڈیسز کو ٹیسٹ کرتا ہے جسے مشل نے پیٹر کے لیے بنایا ہوتا ہے یا سبھی ڈیس پیٹر کو کافی اچھے لگتی ہیں اسی لیے پیٹر مشل کو ایک ریسٹورینٹ کھولنے کی ایڈوائز دیتا ہے مشل کو پیٹر کا یہ آئیڈیا کافی اچھا لگتا ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد پیٹر اپنے گھر آتا ہے جہاں پر پتا چلتا ہے کہ پیٹر کے ڈیڈ پیٹر کے نون سیکسول بیہیوئر سے کافی پریسان رہتا ہے اور وہاں کہتے ہیں پیٹر اگر گے بھی ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن وہ کس طرح کا لڑکا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اسے سیکس کی جرہ بھی چاہ نہیں ہے سوہ پیٹر آفیس آتا ہے جہاں اس کی بوس اسے بتاتی ہے کہ اس نے سیکس کے خلاب جو بک لکھی تھی وہاں کافی فیمس ہو رہی ہے اور اسے ایک بہت بڑے سو میں ایک انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے اسی رات جب پیٹر اپنے گھر پر آتا ہے تو چارلی کو مشل کے گھر کے باہر آتا ہوا دیکھتا ہے پیٹر کو پتا چلتا ہے کہ چارلی اور مشل کا بریک اپ ہو چکا ہے کیونکہ چارلی اپنے کام پر ویست رہتا تھا اور مشل کو ٹائم نہیں دے پاتا تھا چارلی کے جانے کے بعد پیٹر مشل سے ملتا ہے مشل کافی سیڈ ہوتی ہے اور وہاں پیٹر کو گلے لگا کر رونے لگتی ہے کہتی ہے اب میں صرف بننے کی پوری کوشش کروں گی اور تم بھی مجھے ہمیشہ اسی کے لیے اکت ساتے تھے پیٹر یہاں سن کر کہتا ہے ہاں تمہیں یہ کرنا چاہیے پیٹر کی یہاں بات سن کر مشل کافی خوص ہو جاتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے پیٹر سیکس کے خلاف تھا اس لیے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پیٹر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اسے یہ سب عجیب لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ مشل کو سوری بول کر وہاں سے نکل جاتا ہے ہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیٹر کو کبھی کبھی سردرد کی بھی بیماری ہوتی ہے اور پھر اگلی صبح رچ اور لک پیٹر کے پاس آتے ہیں اور پیٹر یہاں بھی ہو سویاتا ہے اور رچ اور لک پیٹر کو ہسپٹل لے کر آتے ہیں اور یہاں پر پیٹر کو پھر سردرد کرتا ہے ڈاکٹر پیٹر کا سٹی سکین اور ایم آرائی سکین کرواتے ہیں اور پھر ڈاکٹر پیٹر کے دونوں بال چک کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ پیٹر کے پاس بال نہیں بلکہ دو چھوٹے چھوٹے کنجے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹر کے ٹیسٹیکل نارمل سائز سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پیٹر آج تک نون سکسول تھا اور صبح ریپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر پیٹر کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت سالوں سے ایک ٹیومر ہے جس نے تمہاری پچیٹری گلانڈ کو دبا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تمہارے ٹیسٹیکل کی گروت نہیں ہو پائی اور تمہارے ٹیسٹیکل چھوٹے ہی رہ گئے اور اس کی وجہ سے تمہارے سریر میں ٹیسٹیرون نہیں بن پا رہا ہے ڈاکٹر کی بات کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پیٹر کے ستائیس سال ہونے کے باوجود بھی پیٹر کا نونوں آستک کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اسی کی وجہ سے پیٹر کو کبھی بھی سیکس کرنے کی اچھا نہیں ہوئی اور یہ سیکس کے بارے میں الگ الگ کتابیں لکھتا گیا ڈاکٹر پیٹر سے کہتے ہیں وہ اس کا آپریشن کر کے اس کی ٹیومر کو باہر نکالیں گے جس کے بعد پیٹر اپنی لائف کو انجوائے کر پائے گا ڈاکٹر کی بات سن کر پیٹر بہت خص ہوتا ہے کیونکہ اس کو ابھی تک لگ رہا تھا کہ وہ سیکس نہ کر کر لوگوں کو بدل رہا ہے پھر ڈاکٹر پیٹر کا آپریشن کرتے ہیں اور پیٹر کا آپریشن سکسیسپل ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ پیٹر کو اس کی نئی جندگی میں ویلکم کرتے ہیں آپریشن کے بعد پیٹر اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے گھر پر رکھتا ہے تاکہ وہاں جلدی سے ٹھیک ہو سکے پھر پیٹر ایڈلٹ میکجین کو دیکھ کر اپنے سوئیوے ارمانوں کو جگانے کی کوسز کرتا ہے لیکن اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے ایک دن اس کے دونوں دوست اس سے ملنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک شٹرپر بھی لاتے ہیں تاکہ یہ لڑکی پیٹر کی سوئیوے ارمانوں کو جگا دے یہ لڑکی پیٹر کو کافی سیڈیوز کرتی ہے اور یہ اپنے انگوں کی ترنگوں سے پیٹر کو مجھے لینے کے لیے کہتی ہے لیکن پیٹر کا نننو کھڑا ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے دوست لیوک کا باہر ہی کھڑا ہو جاتا ہے اندر یہ لڑکی پیٹر کو کھڑا کرنے کے چکرم بیچاری خود ہی بیٹھ جاتی ہے اگلی صبح پیٹر جب سو کر اٹھتا ہے تب وہ نیچے آتا ہے پیٹر کو دیکھ کر اس کی فیملی کافی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اب پیٹر کا نننو کھڑا ہو گیا تھا اس کا مطلب کہ اب پیٹر چھوٹا بچہ نہیں رہا پیٹر جلدی سے تیار ہو کر اپنی لائف کو شروع سے جینے کے لیے گھر سے باہر جاتا ہے پیٹر جب اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا فرینڈ لیوک ایک لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہا تھا پیٹر ترنت انہیں یہاں سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے تبھی لیوک دیکھتا ہے کہ پیٹر کا پینس ابھی بھی کھڑا ہے اور وہاں پیٹر کے پینس کے ساتھ ایک سیلفی لینے کی کوسس کرتا ہے تبھی پیٹر اسے بینڈ کرنے کے لیے جلدی سے جلدی ٹوائلٹ میں جا کر ماسٹر بیٹ کرتا ہے پیٹر اپنی نئی جندگی میں اپنی حوص کو مٹانے کے لیے کئی بار ماسٹر بیٹ کرتا ہے ایک دن مثل پیٹر سے ملتی ہے اور کہتی ہے وہاں ایک بہت بڑے کوکنگ چیلنج کا حصہ لینے جا رہی ہے اگر اس نے یہ کانٹیسٹ جیت لیا تو اسے لاؤس انجلیس کے ایک بہت بڑے ہوتل میں کام کرنے کا موقع ملے گا اسی لیے وہاں کچھ دنوں کے لیے باہر ہی رہے گی پیٹر کو اندر سے کافی دکھ ہوتا ہے لیکن وہاں اسے دکھانے کے لیے ایک دم سے خوص ہو جاتا ہے اور اگلے دن صبح پیٹر جب آفیس آتا ہے تو اپنے ایک پیسنٹ سے ملتا ہے اپنے پیسنٹ کی بات سن کر پیٹر کو سکس کی اتیجنا ہونے لگتی ہے لیکن اسے کچھ چٹچڑاپن بھی ہونے لگتا ہے اور پھر پیٹر ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور پونستا ہے اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اسے سکس کو لے کر اتنی اتیجنا کیوں ہو رہی ہے اس پر ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر ٹیسٹیسٹوران پندرہ سال بعد بننا شروع ہوئے ہیں اسی لیے یہ سب تمہارے سریر میں بہت تیجی سے ہو رہا ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پیٹر کا نننو کہیں پہ بھی فائر ہونے کے لیے تیار ہے اور پھر ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر ٹیسٹیران بننا کافی دیری سے شروع ہوئے ہیں تو تمہارے اندر کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوگا سام کے ٹائم پیٹر میسل سے بات کرتا ہے اور اسے کامٹیسن کے بارے میں پونستا ہے لیکن میسل یہاں کسی اور دوسری لکے کے بارے میں اسے بتانے لگتی ہے تو پیٹر کو یہاں پر تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے اگلی دن پیٹر ریڈیو پر اپنا انٹرویو دینے جاتا ہے لیکن انٹرویو کے سمیں پیٹر کی آواز میں بدلاؤ آتا ہے اور یہ انٹرویو پورا نہیں کر پاتا ہے سام کے ٹائم پیٹر اپنے پیرنٹس کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنی ساری سمسیوں کے بارے میں بتاتا ہے تو پیٹر کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ ایسی عمر میں ایسا ہونا بہت کومن بات ہے ایسا ہوتا ہے لیکن پیٹر یہاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گسے میں لڑنے لگتا ہے اور جھگڑ کر چلا جاتا ہے پیٹر کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر کے ڈیڈ پیٹر کے جھگڑے سے جرہ بھی سیڈ نہیں ہوتے بلکہ کافی خوص ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس سمیہ کا پندرہ سال سے انتجار کیا تھا کہ ہمارا لڑکا جوان ہو گیا سام کے ٹائم پیٹر پھر میسل سے بات کرتا ہے اور میسل پھر کسی اور کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے جس پر پیٹر کو کافی تیج گصہ آ جاتی ہے اور وہاں میسل کو کافی باتیں سنا کر فون کٹ کر دیتا ہے اگلی صبح پیٹر اپنے دوستوں سے ملتا ہے جہاں رچ پیٹر سے کہتا ہے کہ میرے دوست آنے والی بائیس تاریک کو کیا تم میرے بچوں کو میرے گھر پر بیبی سٹنگ کر سکتے ہو تو پیٹر کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو تب رچ اسے بتاتا ہے کہ بائیس تاریک کو میری انیورسری ہے اور اس دن وہاں اور اس کی وائف ایک ریشٹورینٹ میں ساتھ میں ڈنر کریں گے اور پھر کسی ہوتل میں جا کر ساتھ میں خون پسینہ باہیں گے کیونکہ گھر پر بچے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں یہ سب نہیں کر پاتے ہیں پیٹر رچ کے بچوں کی بیوی سٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے جیسے دن بیٹ رہا تھا پیٹر کو سکس کرنے کی اتجنا کافی بڑھنے لگتی ہے جی کی وجہ سے پیٹر کا پڑوسی جوس پیٹر کی ٹنڈر کے جریے لڑکیوں سے ملنے کے لیے کہتا ہے اور بتاتا ہے وہاں پر پیٹر بہت لڑکیوں سے مل کر ان کے ساتھ سکس کر سکتا ہے پیٹر اس کے لیے تیار ہویا آتا ہے پیٹر وہاں سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہاں مسل کو پرپوس کرنے کے بعد کسی اور لڑکی سے انٹی میٹ نہیں ہونا چاہتا تھا اسی لیے وہاں پرپوس کرنے سے پہلے کئی لڑکیوں کے ساتھ سکس کرتا ہے ایک دن پیٹر جب گھر آتا ہے تو وہاں چارلی کو مسل کی گھر کے باہر دیکھتا ہے چارلی وہاں مسل کو سوری بولنے آیا تھا پیٹر چارلی سے کہتا ہے مسل یہاں نہیں ہے تم پریسان مت ہو یہ فول مجھے دے دو میں مسل کو بتا دوں گا کہ یہاں فول چارلی تمہارے لیے لیا تھا چارلی کو پیٹر پر یقین تھا اسی لیے وہاں فول پیٹر کو دے کر چلا جاتا ہے اسی سام مسل اپنے کامپٹیشن سے لوٹ کر آتی ہے اور وہاں فولوں کے لیے پیٹر کو تھانکس بھی بولتی ہے لیکن پیٹر مسل کو یہاں نہیں بتاتا کہ یہاں فول چارلی لے کر آیا تھا یہاں پیٹر مسل کو دنر کے لیے پونستا ہے اور مسل ہاں کر دیتی ہے پیٹر کی یہاں مسل کے ساتھ پہلی ڈیٹ تھی اسی لیے وہاں خوب اچھے سے تیار ہوتا ہے جس ٹائم وہاں تیار ہو رہا تھا اسی ٹائم رچ پیٹر کو اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کے لیے کال کرتا ہے اور وہ پیٹر کو اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کے لیے بلاتا ہے لیکن پیٹر بھول گیا تھا کہ آج 22 تاریخ ہے اور وہ رچ سے کہتا ہے سوری میں آج نہیں آ پاؤں گا کیونکہ مجھے مسل کے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے اس پر رچ گصہ ہو جاتا ہے اور پیٹر رچ سے ایک بچے کی طرح لڑنے لگتا ہے اس کے بعد پیٹر مسل کو ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا ہے اس بات پر مسل کافی امپریس ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سہر کا سب سے بڑا ہوتل ہوتا ہے اور یہاں پر ٹیبل ملنا بہت مشکل کی بات ہوتی ہے پیٹر یہاں پر مسل کے سامنے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کی طرح بیوار کرتا ہے کیونکہ وہ مسل کو یا دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ پہلے والا پیٹر نہیں رہا مسل کو پیٹر کا یا بیہیوئر کافی عجیب لگتا ہے تبھی پیٹر اور مسل ڈینر شروع کرنے ہی والے تھے کہ تبھی وہاں پر رچ اور اس کی وائف آ جاتی ہے اور ہمیں یہاں پر یہاں پتا چلتا ہے کہ ٹیبل پر یہ دونوں بیٹھے ہیں اسے رچ نے اپنے اور اپنی وائف کے لیے بک کیا تھا لیکن پیٹر نے اس ریجرویشن کو چورا لیا اور یہاں پر آ گیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ رچ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر نہیں آئے گا رچ کہتا ہے لارٹ سمیہ میں لیوک میرے بچوں کی بیبی سٹنگ کرنے آ گیا کیونکہ وہاں پیٹر کی طرح دھوکے باج نہیں ہیں یہاں باتیں سن کر میسل وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن پیٹر اسے روکنے کی کوسس کرتا ہے میسل اسے بتاتی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے چارلی کا میسج ملا اس میں لکھا تھا وہاں فول اس نے میرے لیے رکھے تھے تم نے نہیں میسل پیٹر کے اوپر گصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ہم پیٹر کو ایک پیسنٹ کے پاس دیکھتے ہیں جو اسے اپنی فینٹیسی کے بارے میں بتاتی ہے وہاں کہتی ہے سیکس کرنا مجھے بہت پسند ہے اور مجھے کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ پیٹر کا نننو اب کھڑا ہونے لگا تھا تو پیٹر پیسنٹ کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یا اس کی تھیرپی کو چھوڑ کر اس کے ساتھ سمدھ بنانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے پیٹر پینٹ نکالنے ہی والا تھا کہ تب ہی اس کی باؤس آ جاتی ہے وہاں پیٹر کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اس لیے وہاں پیٹر کو جوب سے نکال دیتی ہے پیٹر اپنے اندر ہونے والے بدلاؤں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اس لیے وہاں کافی سمیہ بعد اپنے پیرنٹ سے ملنے جاتا ہے اور ان سے کچھ سلاہ مانگتا ہے پیٹر اپنے فادر سے بتاتا ہے کہ اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں مل پا رہا ہے اس کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ مردوں کے اندر یون اوستہ میں اس طرح کا بدلاؤں ہوتے رہتے ہیں یہ سب ہارمونز کا کیا دھرا ہوتا ہے پر ہمیں اپنے گلتیوں کی ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے پیٹر کے ڈیڈ اس سے کہتے ہیں ایک اصلی مرد بننا اور مرد ہونے کا دکھاوا کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے پیٹر کہتا ہے کہ کل کے انٹرویو میں وہاں لوگوں کو کیا بتائے گا جبکہ وہاں خود ہی اس پریسانی سے پریسان ہے پیٹر کے فادر کہتے ہیں اسے ان سبھی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں کیا تھا اس لئے اپنی اچھاؤں کو دبانے سے اچھا ہے کہ خود کو دوسروں کو سامنے لے کر آو وہاں کہتا ہے کہ سیکس ہماری جندگی کا ایک بہت ہی جروری حصہ ہے اور ہم سبھی کو اس کا فائدہ لینا چاہیے پیٹر کی بات سن کر سبھی لوگ پیٹر کے لیے تعلی بجانے لگتے ہیں اگلے دن پیٹر رچ کے پاس جاتا ہے اور وہاں اس سے معافی مانگتا ہے اس کے بعد رچ پیٹر کو معاف بھی کر دیتا ہے اس کے بعد رچ اور اس کی وائف پیٹر کو مسل کے پاس جا کر پوری سچائی بتانے کو کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں سن کر مسل تم کو جرور پسند کرے گی اس کے بعد پیٹر رچ اور لوگ کے ساتھ مسل سے ملنے جاتا ہے مسل یہاں چارلی کے ساتھ ہوتی ہے اور پیٹر یہاں سب کے سامنے اپنے ٹیومرز اور لیٹ ہارمونز کی وجہ سے ہوئی مس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں سب کو بتا دیتا ہے پیٹر کی بات سن کر مسل کو اس پر کافی پیار آنے لائے اور وہاں پیٹر کے پاس آ جاتی ہے اور چارلی بچارہ وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے مسل اور پیٹر ایک ساتھ یہاں پر کس بھی کرتے ہیں لاشٹ سین میں ہم پیٹر کو مسل کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں مسل اب پرگننٹ ہوتی ہے اور پیٹر یہاں پر ٹین ایج کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اب پیٹر نے سیکس سے لیٹڈ کافی بک لکھی ہوتی ہیں اور اسے کے ساتھ یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے